اپنی معیشت کے لیے نہیں اوہ بھائی اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو ہو تو ہم بتخے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے اپنے لیے نہیں آپ کے لیے میرے لیے اللہ سے عرض کر رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے صحابہ جب اندر داخل ہوئے عرض کرتے ہیں آقا سر اٹھائیں غلام آئے ہیں اللہ امت کے ساتھ بھلا فرما دے گا فرما ہے اتنی دیر تک ابو بکر سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں فرما دیتا دوستو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی آپ مدینہ کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں صحابہ پیچھے ہٹے آپ اندر داخل ہوئی اپنے بابا کی پیشانی سجدے میں دیکھی تو رونے لگی کہا ابو بیٹی آئی ہے جگر کا ٹکڑا آیا ہے فَعَجْلَصَحَافِ مَجْلَصِحِ جس کے لیے مسنت بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے حضور بیٹی کو بھی یہیں فرماتے ہیں مجھے امت کی محبت رولا رہی ہے سنو دوستو جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرص کرتی ہے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے عرص کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تُو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے میں سر سے دوبٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا دوستو کوہرام مچ گیا بادلوں کی اوٹ میں سورج نے مو چھپا لیا ایسا لگا کہ قیامت آگئی رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی پاس ندا آمد زیزدہ کا اے رسول من دعائے فاطمہ کردم قبول گر طلب کر دی زمین و آسمہ جملہ بخش دے مشدر یک زمہ فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے ہم نے فاطمہ کی دعا قبول فرما لیا موسیقی